اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ لوگ سب خیر خیر سے ہوں گے اچھا جی اس وقت ہم موجود ہیں بلوچ کالونی کے بریچ کے نیچے کے سائد پر اور یہاں سے ہم اپنے ولوگ کا آغاز کریں گے اور حسن اسپائر تک جائیں گے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیے گا اور ہماری ویڈیو پر لائک اور آگے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو ہم نے اپنے ولوگ کا آغاز شروع کر دیا ہے بڑا خوبصورت موسم شہر کراچی کا اور آج کل تو جس طرح کراچی نے دو مہینے گھرمی کے برراج کیے اب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے پرسات بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ موسم بھی کافی خوشبوار ہو گیا ہے اچھا جی یہاں پر الٹے ہاتھ پر تو ہمیں کوئی فٹپات نظر نہیں آ رہی سب جگہ گرین بیلڈ بنی بھی ہے تو پیدل چلنے والوں کے نہیں ہیں یہاں پر تھوڑی سی خوشکلات ضرور ہیں یہ دیکھیں پیدل لوگ اس طرح روڈ کے اوپر کھڑے میں ہیں گاری کا اتدار کر رہے ہیں کیونکہ بہت سی جگہ پر نرسری لگائی بھی ہے تھوڑا تھا فٹپات اس طریقے سے خالی ہونے چاہیے جیسے یہ الٹے ہاتھ پر ہیں تو لوگ پیدل بھی چلنے کیونکہ یہ مہین روڈ ہے اور بڑا خوبصورت ویو اس وقت چاروں طرف درخت ہی درخت اور درختوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ درخت لگائیں اپنے نیاں اور آنے والی نسلوں کے لیے لیجئے شہید ملت روڈ کا پہلا انڈر پاس آ چکا ہے اور اس کو کروس کرتے ہوئے اوپر آگے کی طرف جائیں گے اور مجید دوسرا بھی انڈر پاس آپ کو دکھائیں گے بڑی بڑی بیلڈنگ ہے یہ ہل پارک کے سائٹ پر اور میرے اُلٹے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ ہسپیٹل اور غیرہ بھی ہیں اور ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں انڈر پاس شہید ملت روڈ کا پہلا انڈر پاس جب یہ بنا تھا بڑا خوبصورت تھا یہاں گریم بیلڈ پر کوئی خوبصورت پر درختی درختے لگی وہ سب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑی بڑی بیلڈنگ ہے آپ کو اس وقت نظر آئیں گی یہاں پر کیونکہ کبرشل لے ریا ہے اور انڈر پاس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ خاص اچھی نہیں ہے یہاں پر اس کے منٹرنس کے لئے دوبارہ کام ہونے چاہیے قائدے وائدے لگنی چاہیے اور درخت اگرہ بھی ادھر لگائے لگنا چاہیے تقریباً کافی درخت تو موجود ہیں لیکن انڈر پاس کے جو گریم بیلڈ ہے اس کے اوپر نہیں ہے بڑا خوبصورت موسم اور یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں سب جگہ لگنے چاہیے کنانچی میں دوسرا انڈر پاس عوام بس کے انتظار میں بیٹھی بھی ہے اور یہ ذرف کھڑا ہونا سوڑا خطرناک ہے کیونکہ گاڑیاں فل سپیٹ میں جاتی ہیں لوگ اندر تک کھڑے ہوئے بس کے انتظار میں بس کونسی آئی گی میری سمجھ سے بارت آ رہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرائیوٹ گاڑی والے جو ہوتے ہیں وہ سوزکی آلے یا شہدور والے وہ سواریاں اٹھا لیتے ہیں تو اس لیے جو گھروں میں کام کرنے والی لیڈیز ہوتی ہیں اور جن کو آگے کی سائٹ پر جانا ہوتا ہے تو وہ ریٹ تیہ کر لیتی ہیں کہ بھئی بندہ جو ہے پندہ روپے چار چیز ہوں گے جو بھی ہوں گے اور چندی رکشے بھی یہاں سے گزرتے ہیں اس پر بھی بیٹھ جاتی ہیں دیکھیں پھٹ پاتوں پر بیٹھ ہی ہیں تو بہرحال شہر کناچھی اور خوبصورت مناظر اب یہاں سے اب ہم ایک اور فلائی آور پریج کے اوپر چلیں گے کافی ہونچ 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 ہے مارتے ہیں زبردست ویو یہاں سے سیدھا سیدھا راستہ جو ہے وہ پی آئی پی کانونی کی طرف اترے گا اور رائٹ سائیڈ پر ہم ٹل لیں گے تو پھر ہم گلشن کی طرف رمانہ ہو جائیں گے یعنی پرانی سبزی منڈی والا روڈ پکڑیں گے اور آپ کو چلتے چلتے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ ریڈ لائن پر کیا کام ہو رہا ہے سنا ہے وہاں پر بھی کام اب سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم ادھر بریج سے نیچے اتریں گے یوٹن کے پلائی آور بریج جو ہے اس سے نیچے اترتے ہیں اور سبزی منڈی والا روڈ پکڑیں گے اور وہاں کیا صورتحال ہے کام کی ریڈ لائن کے اوپر وہ بھی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویدر بڑا خوبصورت ہو چکا ہے کراچی کا بارشوں کی مزید پیشنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے ترخت ہی ترخت اچھا جی اب یہ ہے ریڈ لائن کا پروجیکٹ جس پر کچھ کام تو ورکر وغیرہ میں موجود ہیں نظر آ رہے ہیں مشین بھی کھڑی ہے اس کا مطلب ہے کام ہم ہو رہے ہوں گے اور آگی کی طرف چلتے ہیں اور یہ سیدھا روڈ جو ہے حسن اسکائر کی طرف جائے گا اور یہ ایریا اول سبزیمنڈی کا ایریا ہے الٹے ہاتھ پہ اور ٹریفک کافی جام لگ رہا ہے بہرحال ٹریفک چل رہا ہے آگے کی سائٹ پر جام ملے گا تو ملے گا ایک اور پوائنٹ ریڈ لائن کا اور یہاں پر کوئی کام ہوتا ہوا فیلالہ میں نظر نہیں آ رہا کام کا جو سٹارٹ ہوا ہے وہ یونیورسٹی روڈ جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تو وہاں کی بھی انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیں گے ریڈ لائن کے اوپر کہ وہاں کیا کام سٹارٹ ہوا ہے بارہل یہ جنگوں نے لگا کے بھی کو بند کیا واہ یہاں پر روڈوں کی صورتحال بارشوں کے بعد جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار اور یہ حسن اسکائر کی بکرہ مڈی کچھ بات کے اوپر بکرہ بڈی کئی دفعہ یہاں سے ان کو اٹھائے گیا ہے لیکن یہ بھی بیچارے کیا کریں کہاں جائیں روزی تو کمانی ہے بہرحال اور اب ہم یہاں سے الٹے ہاتھ پر ٹل لیں گے سیدھا راستہ یہ اینورسٹری روڈ کی طرف جا رہا ہے اور یہاں سے ہم الٹے ہاتھ سے ٹل لیتے ہیں اور یہ ایسا نگری کا علاقہ الٹے ہاتھ پر ٹل لے کے ہی شروع ہو جائے گا یہ پلائی اوور بریج آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے جو آ رہا ہے نیچنٹریڈیم سے ہوتا ہوا اور یہاں پر بھی کافی انکروجمنٹ بقاعدہ کافی تعداد میں بکریں موجود ہیں اور کافی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو یہ چاہے ایک چھوٹا سا بلوگ اور یہاں ہم اپنی ویڈیو کو اختدام کرتے ہیں تو یہاں سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زدہ بابا